ریاست مہاراستہ کے کوکن علاقوں میں ماہِ گجشتہ یعنی عیدالعظہ کے ایام میں بلخصوص چپلون، مہار اور کھیڑ ان علاقوں میں تباہکن سیلات کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وطن عزیز کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ریاست میں جب جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے اس سماجی ادارے مجلس اسلام تنظیم نے ملت اور انسانیت کے ناتے اپنے ذمہ داری، اس کو اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر طرح سے نہ صرف اپنا تعاون پیش کیا ہے بلکہ ان جگہوں پر امداد پہنچانے کی بھی بڑی فکری اور کوششے کی ہیں عیدالعظہ کے مبارک ایام میں جیسے ہی ہمیں کوکن کے ان علاقوں میں سیلات کی تباہکاریوں کا عالم ہوا تو فوری طور پر ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے صلاح زدگان کو کی فوری امداد اور متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے وبد نے ان علاقوں کا دورہ کیا بعض علاقوں میں پندرہ اور بیس فیر تک پانی آنے کی وجہ سے اور جگہ جگہ راستوں کے بند ہونے اور پل وغیرہ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہمارے وبد کو ان علاقوں تک مہنچنے میں جن سبرازمہ حالات اور چیلنجز سے گزرنا پڑا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کی صد تک خوفناک تھی اور وہاں کے سیلاب زدگان کی صد تک خوف و دہست کے ماحول میں دن گزر رہے تھے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی سیلاب زدہ علاقوں میں اب بھی حالات نارمل نہیں ہیں الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ کا نظام بھی درہم برہم ہے وہاں کی ایک نمائندہ وہاں کا جو ایک نمائندہ ادارہ ہے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ان سے مربود رہ کر شروع میں ہنگامی نمداد جو کچھ ہمیں پہنچانی تھی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کی جس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہیں الحمدللہ جو اس سلسلے میں پنرہ دن قبل دو ہفتے قبل ہماری جمعہ اور جامعہ مساجد میں جو چادر کی اسری کی جو مہم ہم نے انجام دی الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بہت بھی فراغ دلانا طور پر اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کیا اس کے علاوہ ہمارے صاحب خیر حضرات نے بھی بہت دل کھول کر اپنا تعاون اس سلسلے میں پیش کیا ہے بہرحال تمام حالیان بھٹکل سے ہماری گزاری سے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو ہمارے ذمہ دار اور جو ہمارے رضاکار اور والینٹیئر محلے محلے اصولی کی دو دلوں کے اندر جو ہم نے جو ترتیب بنائی ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں جمعہ کے دن دو ہفتے قبل جمعہ کے دن جو چادر اصولی کا احتمام کیا گیا ہم بڑے مدفقر کے ساتھ بات کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے جو ہے بڑی دل کھول کر جو ہے اس مد میں اپنا حصہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خیر کے کام کرنے والوں کو عجر عظیم عطا فرمایا اب اس کے بعد چادر اصولی کے بعد ہمارا جو منصبہ تھا گھر گھر جا کر اصولی کرنے کا اور یہی ترقیقہ ہمارا سابقہ ریلیف کے کاموں میں ہمارا ترقیقہ رہا ہے انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے مہم کی طور پر چوندہ اور پندرہ اگست یعنی سنیچر اور اتوار کے دن ان دو دنوں میں جو ہے نہین کے دور پر پورے بھڑکل کے تمام علاقوں میں اصولی کا جو ہے پروگرام بنایا ہے اور اس کے لئے بھڑکل کو چوندہ علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کا ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور ان تمام کو خطوط لکھ کر مطلع کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ لوگ ہر ہر گلی اور ہر ہر محلے میں پہنچیں گے اور مطالقہ جو علاقہ ہے وہاں کے اسپورٹ سینٹرز کے جو صدر اور سیکریٹری ہیں ان کو بھی اپنے خطوط روانے کیا ہے تعاون کرنے کے لئے انشاءاللہ اسپورٹ سینٹرز کے جو محلے کے نوجوان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ایک بڑے پیمانے پر مہم کے طور پر پورے بھڑکل میں ان دو دنوں میں حصولی کا کام ہوگا انشاءاللہ ہم عوام سے پر زور اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے جمعہ کے دن تعاون کیا ہے اپنی انداد کے ذریعے انشاءاللہ گھر گھر جانے کے بعد خواتین سے اور عوام سے اور کاربار حدرات سے ہمارے پر زور اپیل ہے کہ کوکن کے خصوصاً کوکن کے جو مسئیبت زدگان ہیں ان کی بدد کے لئے آگیا ہیں اللہ تعالی ہمارا بھی جائب بھلا کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تیسرے دن یعنی سولہ اگز کو بازار میں سولی کا پروگرام بنایا گیا ہے ہمارے نمائندے تنظیم کی نمائندے نوجوان اور سب ہم لوگ ساتھ رہیں گے اور بازار میں ایک مہم کے دور پر پورے بازار کا دورہ کیا جائے گا ببی یعنی بالیوں کے ذریعے اور اس کے ذریعے در جو امداد طلب کی جائے گی ہمیں امید ہے کہ ہمارے عوام بھی خواتین بھی اور کاربار حضرات بھی ریلیف کی اس مہم میں تنظیم کا جو بھرپور ساتھ دیں گے اور عوام اور جو مسیمت زدگان ہیں ان کی انشاءاللہ امداد میں اپنا حصہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے